دوستو اگر پھر سے سواقت ہے آپ کا ہمارے چینل امیزنگ ٹیک فیکٹ میں دوستو آج میں دچھڑی یوروپ کے ایک کمال کے دش پرتگال کے بارے میں کچھ حیثی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ کو نہیں بتاؤں گی اور آپ ان باتوں کو جان کر حیران رہ جائیں گی تو دوستو ویڈیو آن تک دیکھیں اور اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے دوستو پرتگال کا اوفیشیل نام پرتگیز ریپبلک ہے اس کی جنسیں جہاں دوہزار سترہ کے احصار ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب ہیں پراترتک طور پر پرتگال کافی کونکسورہ دیش مانا جاتا ہے اور اسی لئے ہر سال یہاں قریب ڈیوڑ کروڑ نوریسٹ یہاں بھومنے کے لئے آتے ہیں اگر اس کی چھت پھر کی بات کی جائے تو پرتگال بان نبے ہزار دو سو بارہ اسکوار کلومیٹر میں پھیل آئے جو پوری دنیا میں ایک سو نوے نمدر پر آتا ہے پرتگال میں پندرہ یونیسکو وشف یراست اسٹھر ہیں اور یوں یوروپ میں ساتھویں اسٹھان پر ہیں اور وشف میں ستھرویں اسٹھان پر ہیں اور ہر سال یہاں تیرہ ملیل سے ادھک پریٹک دیش گھوننے آتے ہیں یوروپ کا سب سے لمبا بریج پرتگال کی ردھانی لسگر میں ہے جس کا نام واسکو ڈگاما بریج ہے پرتگال کا سمدری ترٹھ آٹھ سو کلومیٹر لمبا ہے اور یہ سمدری ترٹھ پورے یوروپ میں سب سے خوبصورت مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو سرفنگ کرنا پسند ہے تو یہ دیش آپ کے لیے ایک دب پرفیکٹ ہے پرتگال دنیا کا پہلا ایسا دیش تھا جس میں گلامی کے ریواج کو پوری طرح بند کیا دوستو پرتگال کی اس تھابنہ سال گیارہ سو اٹھائیس مہوئی تھی یہ یوروپ کے سب سے پرانے راستروں میں سے ایک تھا یوروپ کا سب سے بڑا انڈور ایکوئریم پرتگال کی کیپٹل سٹی لزبن میں بنا ہوا ہے جس میں چار سو پچاس پر جاتی کے سولہ ہزار سے بھی زیادہ جانور موجود ہیں جسے دیکھنے کے لیے ہر سال قریب ایک ملین ٹورسٹ یہاں آتے ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑے آمیلیٹ کا ریکارڈ کی پرتگال دیش کی نام ہے جو کی گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درچہ ہے دوستو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹائلز کا استعمال پرتگال میں ہوتا ہے یہاں کے لوگ اپنے گھروں کو اندر اور باہر سے ٹائلز ہسے سجاتے ہیں دوستو پرتگال کے لوگوں میں فوٹبال کا کریز بہت ہے اور فوٹبال کے سٹار کی راڈیٹ ارنالڈو ہی یہی کے ہیں پرتگال کی راڈھانی لزبن کو دنیا کا سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے پرتگال ایک نکسید دیش ہے یہ دنیا میں سترمیں سب سے سرچھت دیش کے روپ میں شمار تھے پانچویں اور سونویں شتابتی کے دوران پرتگال پہلی ویشفک سمتری شکتی بن گیا دنیا کے سب سے بہترین ایٹی ایم سسٹر میں سے ایک پرتگال کا ہے ان ایٹی ایم میں سے آپ مووی ٹکٹ، بیل، موبائل ریچارٹ اور کنسر ٹکٹ خرید سکتے ہیں پرتگال کا نام اس کے دوسرے سب سے بڑے شہر پورٹو کے نام سے ہے پورٹو شہر کے اندر یونسکو کی ویشو دروار اس طرح ہے اور یہ شہر پورٹ وائل کے گھر ہونے کے لیے بھی مشہور ہے تو دوستو آپ کو پرتگال دیش کیسا لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد